محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے فعالیہ خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انقریب اس زمانہ کے آخر میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نوجوان ہوں گے ہلکی عقل والے ہوں گے لوگوں کی اچھی باتیں بیان کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا ایمان سے مراد نماز ہے یعنی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور وہ لوگ دین یعنی امام وقت اور علماء حق کی عطاعت سے اس طرح نکل بھاگیں جس طرح تیر شکار کے درمیان سے نکل جاتا ہے لہٰذا تم میں سے جس شخص کی ایسے لوگوں سے مٹ بھیر ہو وہ انہیں قتل کر دے کیونکہ ان کے قتل کرنے کا اس شخص کو قیامت کے دن انا ملے گا آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیا سائنس فیر کا انعقاد خوش آئیں طلبہ میں چھپی قابلیت کو پروان چڑھانے اور سائنس سے جوڑنے میں مدد ملے گی بودھانے ملے شکی لا میرے تشکیل تلنگانہ کے بعد ٹیارس کے دور اختدار میں چیف نسٹرہ کے سی آر کی قیادت میں ریاست تراکیات میں نمبر ون ریاست کو ملک میں منفرد مقام حاصل وزیر داقلہ محمود علی پانی کا بیجو استعمال لاکھ کرے اور زیر سمین آبی سطح میں اضافے کیلئے خصوصی افتماد وہ شعور بیداری کے زلہ کلیکٹر نے عہدے داروں کو دیئے احکامات مختلف مندلوں میں کئی پروگرامز کے سریعے پانی کی اہمیت پر شعور بیداری وزیر داقلہ محمود علی کا کٹگیر دورہ وزیر داقلہ وہ اسپیکر پوچرام کا دہی عوام نے کیا روایتی انداز میں استقبال رد پر سوار ہوتے ہوئے پروگرام میں کی شرکت اب خبر تفصیل سے طلبہ میں چھپی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور طلبہ کو مقابلے کے لیے تیار کرنے اور سائنس کے میدان سے جوڑنے میں سائنس فیر کا انخاط کارامت و خوشانت خدا تیار سکومت تعلیم میدان میں طلبہ کو آگے بڑھانے کے لیے دھوست و مضبط اقدامات لے رہی ریسیڈنشل سکول کے ذریعے طلبہ کو تعلیم کے زیور سے آرستہ کیا جا رہا ہے بودھن ایمیلے شکل آمیر کا ویان محنت و لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا طلبہ کو مشورہ دیا بودھن شیر کے اقرام آڈل اسکول میں بڑے پیمانے پر شاندار سائنس فیر کا انقاط عمل میں لائے کیا جس میں طلبہ نے کامیاب تجربے وہ موڈلز تیار کرتے ہوئے سائنس کی اہمیت کو واضح کیا اس سائنس فیر کا بودھن ایمیلے شکل آمیر نے اپنی اہلیہ آئیشہ آمیر کے امرا اسکول پہنچ کر مشاہدہ کیا اسکول انتظامیہ کی جانب سے بودھن ایمیلے شکل آمیر کا والہانہ استقبال کیا کیا ایمیلے وہ ان کی اہلیہ نے طلبہ کے تیار کردہ سائنسی موڈلز کا بغور مشاہدہ کیا اور طلبہ وہ اسکول انتظامیہ کو سائنس فیر کے انقاط پر مبارک بات دی اس مواقع پر ان کی امرا پارٹی قائدین عابد احمد صوفی عبد الرحمان کی علاوہ صدر جمعیت علمان نظامباد حافظ لیاقان صدر بودھن مفتی جابہ رشاہتی وہ دیگر کئی قائدین موجود تھے اس مواقع پر بودھن ایمیلے جناب شکل آمیر نے سائنس فیر کے انقاط کو خوش آئند قدم بتایا اور اسکول انتظامیہ کو مبارک بات دی طلبہ کو محنت وہ لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے تجربات وہ تجزیات میں برچور کا حصہ لینے کی انہوں نے نصیت کی ریاست علایدی کے بعد تیرندانہ علاقہ سنہیرے تیرندانے میں تبدیل ہوا ملک بھر میں کسی بھی ریاست میں نہ دیکھے گئے جیسا تیرندانہ سرکار تمام توقعات کے ساتھ انصاف کر رہی ہے ریاستی وزیر داخلہ محمود علی کا بیان بانسوڑا حرف ترخیات میں ریاست بھر میں اول درجہ پر آنے کا اظہار کیا کاما ریڈی زلبانسوڑا شہر میں شرکت کے ریاستی وزیر داخلہ محمود علی سپیکر پوچارم سرینیواز ریڈی کی خیام گاہ پر پریس کانفرنس کا انقاد عمل میں لائیا ریاست کی علاقہ کے بعد تیرندانہ کافی ترخیات حاصل کیے جانے کا اظہار کیا اور بھارت ملک بھر کے کسی بھی ریاست میں نہ دکھائے دیے جیسا تیرندانہ سرکار تمام طبخات کے ساتھ انصاف کیے جانے کی بات ظاہر کی اور تیرندانہ سرکار کسانوں کو سرمایے کے لیے رائیتو بندو رائیتو بیمہ اسکیمات روبے عمل لائے رہی ہے اسی لیے کسانوں کی خودکشیاں کم ہونے کا اظہار کیا اور امن و ضبط کی برقراری میں ملک بھر میں تیرندانہ ریاست اول درجہ پر ہونے کی وزیر داخلہ محمود علی نے وضاحت کی تیرندانہ سرکار کسانوں کی خودکشیاں کسانوں کی خودکشیاں یہاں تیرندانہ سرکار کسانوں کی خودکشیاں تیرندانہ سرک invention من چین سرکار کسان رخمار مالک کرانہ겨 کرچتے تھے سرکار کسانوں کی خودکشیاں سرکار کچھے ہیں لیکن ریاست ق natuur Landes میں دود کریں رندانہ سرک coole سرکار کسان پر اچ�니다 موسیقی 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 ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں انجان دیے جارے پہبودی و ترخیاتی کاموں کے بارے میں نشاندہی کی اور کسی بھی حلقے میں نہ دکھائی دیے جیسا بے گھر غربہ کو ڈبل بیڈروم مکانہ تعمیر کر کے دیے جانے کا اظہار کیا یہی نہیں بلکہ پلاتس ارازی رکھنے والوں کو مکان تعمیر کیے جانے کے لیے تین لاکھ روپیے دیے جانے کی بات ظاہر کی اور کالیشورم پروجیکٹ سے وزیرعالہ کیسیار بنجر زمینوں کو بھی زرقیز کی جانے کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت دھان کی خریداری پر پابندیاں آیت کرنے پر سخت برہمی ظاہر کی اس پروگرام میں آڈیشنل کلیکٹر چندرہ شیکر سی پی ناغا راجو آڈیو راجشور زیٹ پی ٹی سی شنکر پٹیل منڈل عوامی نمائندو وہ خائدین سرپنچ سوسائٹی چیرمن ایمپی ٹیزز وہ دیگر کسیر دیداد میں شرکت کیے ایمپی ٹیزز وہ دیگر کسیر کرنے پر سخت برہمی ظاہر کی سی و جیشنہاں دے پر لے لگو بسیق شائشن تپڑا تپڑا 100% مانا آنے پون سیمگارو آل کاس کو ایجوکیشن ہی پاہلے آنے چارا منچ ایجوکیشن ہی ستو نارو ایجوکیشن ہی دی فرس ہوندی ایتتاوڑ ایجوکیشن رہی مہی تلیدو ایجوکیشن ہی پاہلے آنے ہی دیگر کسیر کرنے آل کاس کو ایکسیر کرنے ایتتاوڑ ایجوکیشن ہی پاہلے آنے جیو نمبر اٹھاون کے مطابع مکانوں کی جگوں کو ریگولائز کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سی بی ام کے تحت آڈیو آفیس کے سامنے دھرنا منظم کیا گیا برسوں سے جھوپنیاں ڈالتے ہوئے گزر بسر کرنے والوں کو پٹے دیے جانے کی خواہ زہر کی نظمباد میونسپل کورپیشن کے حدودی سرکاری زمین پر جھوپنیاں ڈالتے ہوئے گزر بسر کرنے والے تمام افراد اٹھاون جیو کے مطابع مکانوں کی جگوں کو ریگولائز کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سی پی ام کمیٹی کے تحت آڈیو آفیس کے سامنے دھرنا منظم کیا گیا اس کے بعد آڈیو کو مکتوب پیش کیا اس موقع پر سی پی ام سیکریٹری رمیش بابو نے کہا کہ گزشتہ بیس سالوں سے سرکاری زمینوں پر جھوپٹیاں ڈالتے ہوئے گزر بسر کر رہے ہیں سیکڑوں خاندانوں کو برسو گزر جانے پر مکانوں کی جگہ کے پٹے وہ گزر بسر کر رہے جگہ کو ریگولائز نہیں کیا جا رہا ہے اور ماضی میں درخواستی دے جانے پر بھی کورے دان کی نظر کیا گیا اور اس بارے میں اسی طرح کی حرکات انجام دینے پر شدت کے ساتھ مہم چلائے جانے کا انتبا دیا اس کے بعد سی پی ایم سیکریٹری گووردن نے کہا کہ نظمباد کورپریشن کے گیاروے ڈیویزن بہو جن کولنی دڈڈی کمریا کولنی اسد بابا نگر دسوے ڈیویزن کے اسی کورٹرز بیڑی ورکرز کولنی تین سو کورٹرز ڈیویزن چار کے سندریہ کولنی پانگرہ مہالکشمی نگر مبارک نگر گوپن پلی واغو علاقہ وہ دیگر علاقہ میں جھوپنیاں ڈالتے ہوئے گزر بسر کر رہے ہیں اور سرکاری زمین میں جھوپنیاں ڈالنے والوں کو ایک سو پچیس گس سے کم ہونے والی جگہوں کو ریگولائز کرتے ہوئے پٹے دیے جانے حکومت اٹھاون جیو اجرا کیے جانے کا اظہار گیا اور اس کے مطابق ان کی جھوپنیاں کی جگہوں کو ریگولائز کیے جانے کا مطالبہ کیا اس سے کم ہونے والوں کو کتا 12 سمچھرہ لنوں چی اس سے کم ہونے والوں کو درکاست لوگ پٹے دیگر پٹے دیگر ووڈش لے سکوپنی نیو سم ڈالنے والوں کو موسیقی 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 پہلے پسٹ میں شروعات میں مالکنڈوائے ہیں حضرت کا مقام مالکنڈا ہے ان کے پوترے وغیرہ عرص نکالتے تھے انہوں چھوڑ دینے کے بعد حسن بھئی کر رہے تھے حسن بھئی کے بعد 2004 سے 200 گھنٹی لوں الحمدللہ ہم محمد بشیر ہیں حضرت کی خدمت 2004 سے لے کے آسکت حمدللہ ہم کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ کامیابی بھی اعلان دنہ جب تک ہم با حیات نہیں حضرت کی خدمت آئیں گے حضرت کی خدمت کریں گے سب کو فیض مل رہا ہے سب کو فیض مل رہا ہے محضرت بلدہ غیر حضرت کے لگوں بہت سارے لوگ مانتے ہیں یہاں گاں کر رہے ہیں اچھے کام آ رہے ہیں غیر مسلم بھی آ رہے ہیں مسلم بھی آ رہے ہیں حمدللہ ابھی تک تو جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نیازوں کے سب کو کامیابی ملنے کے وجہ سے بہت سارے ادنیاں تیداد میں حمدللہ آتے جا رہے ہیں یہاں پہ تی بھی مرز روک تھام میں خامی سطحے میں نظم باز زلے کو سلون میڈن ملنا خابل فخر ہے تی بھی مرز میں وقت پر دواؤ کا استعمال کرنے سے مرز پر پوری طرح خابو پائے جانے کا میڈیکل آفیسر نے اصحار کیا نویبیٹ منڈل ناکپور گاؤں میں خامی تی بھی مرز روک تھام یوم کے موقع پر طلبہ کے ساتھ مل کر گاؤں میں ریالی نکالی گئی اور مرز کی روک تھام کے لیے کوشش کر رہے آشا ورکرس پی ایچ سی ملازمین کو مخامی سرپنچ ایس روپہ ڈاکٹر نویہ نے تہنیت دی اس کے بعد تی بھی مرز سے شفایاب ہوئے مریضوں کو بھاری پیمانے پر اعزاز سے نوازا گیا اور تی بھی روک تھام یوم کے موقع پر لگائے گئے تحریری مخابلوں میں کامیابی حاصل کیے طلبہ کو انعامہ دیے گئے اور تی بھی مرز کی روک تھام میں قومی سطح میں سلور میڈل ملنے سے آشا ورکرس کو ڈاکٹر نویہ کے ہاتھ ستائش سنت دی گئی اس موقع پر میڈیکل آفیسر نے کہا کہ تی بھی مرز کی روک تھام کے لیے عوام کے شعور کو بیدار کیے جانے میں تعاون دیے سرپنچ ایس روپہ سیکریٹی چننیہ کے علاوہ آشا ورکرس کا اظہار تشکر کیے جانے کا اظہار کیا اور تیلنگانہ سے ایک ہی زلہ صرف نظام آباد کو سلور میڈل کے لیے انتخاب کیے جانے پر منحصر ہونے کی بات ظاہر کی کمیونیٹی ہیلت سینٹر تارپنوں دی یہی مانو ایپڑی جانے پروگرام ایٹنٹے جاتی یک شیع نیواران دنوچسوان سندر بانگ جانے پروگر پھوڑن کاریکر مومی دی مار چیر وی نالگو تاریخنے ورلڈ ٹی بی ڈے جانے پروگر پھوڑت دی دانی کی سممان نیچی منا نیتہام باد انا ٹیلنگانہ سٹیٹ تیو کنیزام باد جلہ کی جاتی لیویل لو ریاست میں فن پیشہ پر دارومدار رکھتے ہوئے کئی خاندان زندگیہ گزار رہے ہیں ٹی آر ایس نندی پیٹ منڈل صدر ایم ساغر کا بیان فن پیشہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وزریاالہ کیسیار خصوصی اسکیمات روبے عمل لاتے ہوئے سہارا دی جانے کا اظہار کیا نندی پیٹ منڈل سات یونٹس بیڑوں کی تقسیمیات کی اس موقع پر ٹی آر ایس منڈل صدر مچرلا ساغر نے کہا کہ وزریاالہ کیسیار دیہاتوں کے مالی نظام کو مستقیم بنانے کے لیے پیشہ مندوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے اور دھنگروں کو مالی طور پر مستقیم بنانے کے لیے پچیتر فیصد سبسیڈیو سے بیڑوں کی تقسیمات کیے جانے کا اظہار کیا اور ملک بھر میں کہیں بھی دکھائی نہ دیے جیسی تلنگانہ ریاست میں بہبودی اسکیمات روبے عمل لائے جانے کی باز ظاہر کی اور بیڑوں کی افزائش کرتے ہوئے دھنگر طریقہ فوائد حاصل کرتے ہوئے مویشیوں کے ساتھ زندگیاں گزارے جانے کی امیت ظاہر کی اس پروگرام میں سرپنچ روی کمار ایم پی ٹی سی گنگا وہ دیگر نے گولوکور ملا سوڈر لگو اکا کئی یونٹ کی ایروای گوررے لوں اکا پوٹریل شپنا ایرواز من اننی پیڑ مانڈلام نوط پلی گرام ملو ایڈ یونٹ لنو رنڈہ ہو دائش لوں بھاگنگ سانکشن جیڈیم درگیندی ایزاں گا مین ماند پانی کا بیجا ایستعمال نا کرے اندرون زمین آبی زخیرے میں اضافہ لائے ایڈ پیڑی ایڈ پیڑی ایو شنکل کا بیان بارش کی پانی کو جمع رکھنے کے لیے تمانے تروزگار سکین کے ذریعے کئی پروگرام انجام دیا جانے کا اصحار کیا تمام گرامی پنچائتوں وہ منڈل پریشدوں میں اجلاس لگاتے ہوئے جلاش شکنی ابھیان کے ذریعے پانی کی بچت کے ساتھ استعمال کیے جانے وہ اندرون زمین پانی کے ذخیرے میں اضافہ لانے کے بارے میں معلومات دیے جانے زلہ کلیکٹر نے احکامات دیے اور کلیکٹر کے احکامات کے مطابق ایڈ پیڑی منڈل پریشد آفیس میں ایم پی پی سری نواز ایم پی ڈیو شنکر کے تحت خصوصی اجلاس لگایا گیا پہلے آفیس کے ملازمین وہ عہدداروں سے ایم پی پی چیمبر میں حلف لیا گیا اس موقع پر ایم پی ڈیو شنکر نے کہا کہ پانی کا بیجہ استعمال لاک کرتے ہوئے بچت کے ساتھ استعمال کر کے فوائد حاصل کرنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتیں کئی سکیمات عمل میں لا رہی ہے اور اینار ای جی ایس کے ذریعے نوت فیصد فنڈز پانی سے استفادہ حاصل کرنے وہ اندرون زمین آبی زخیرے میں اضافہ لانے کے لیے استعمال میں لائے جانے کا اظہار کیا اور ای جی ایس کے تحت ایم آئی ٹینکس ریسسٹنگ ایم آئی ٹینکس کی تعمیرات سوک فٹس کی تعمیرات میجک سوک فٹس کی تعمیرات خندقوں کی خدوائی جیسے کاموں کو انجام دیتے ہوئے بارش کے پورے پانی کو جمع کیے جانے کی باز ظاہر کی اور عوام پانی کی اہمیت جانتے ہوئے زائع نہ ہونے دے اور بچت کے ساتھ استعمال میں لائے جانے کی خواہش ظاہر کی دوباغ گاؤں کا پجاری ڈی حریش کی اچانک موت ہو گئی جس سے بطاثرہ خاندار افسوس میں مقتلا ہوا ایک لوتے بیٹے کا سہارہ ہونے کا خیال ماں کو غن کے سمندر میں ڈگو دیا اس پر مالی مسائل پیدا ہونے سے گاؤں کی عوام اس خاندان کو مالی امداد دیتے ہوئے سہارہ دیے جانے کا بھروسہ دیا درپلی منڈل دوباغ گاؤں کا رہنے والا وی آرے وہ گاؤں کا پجاری ڈی حریش سخت علالت کا شکار ہو کر اس ماہ کی چھے بیس تاریخ کی رات فوت ہو گیا متاثرہ خاندان نے اسے علاج کے لیے ہیدراباد کے یشودہ دواخانے میں شریک کیا اور خیمتی علاج بھی کروایا اور ایک لوتا بیٹا ہونے سے اس کی جان بچانے کے لیے ماں نے لاکھ کوشش کی اور خیمتی علاج ہونے پر بھی یشودہ ہسپٹل میں شریک کروای پھر بھی ہریش کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی آخر کار اس کی موت ہو گئی جس سے غموں کے بادل چھا جانے کے علاوہ اس خاندان پر خرص کا بوجھ بھی بڑھ گیا اور جوان موت پر سارے گاؤں کی فضہ سوگوار ہو گئی اور متاثرہ خاندان کا چار شنبے کے روز گاؤں کے بڑے پرسہ دیئے اور ان کی مالی حالت کی جانکاری لیتے ہوئے دوباغ گاؤں دیہی ترخیاتی کمیٹی ممران اپنی جانب سے پچیس ہزار روپیے دوباغ لکشمی نرسیمہ سوامی مندر کمیٹی پندرہ ہزار ایس بی تانڈا گاؤں کی عوام پانچ ہزار مالی تعاون دیئے اور اس خاندان کو ہمیشہ سہارا دیے جانے کا تیخن دیا اور ایک لوتے بیٹے کو کھو دی ماں کو پرسہ دیتے ہوئے گہرا ملال ظاہر کیا سائنس فیر کا انعقاد خوش آئیں طلبہ میں چھپی قابلیت کو پروان چڑھانے اور سائنس سے جوڑنے میں مدد ملے کی بودھانے ملے شکی لا میرے تشکیل تلنگانہ کے بعد ٹیارس کے دور اختدار میں چیف نسٹرہ کیسی آر کی قیادت میں ریاست تراکیات میں نمبر ون ریاست کو ملک میں منفرد مقام حاصل وزیر داقلہ محمود علی پانی کا بیجو استعمال لاکھ کرے اور زیر سمین آبی سطے میں اضافے کیلئے خصوصی افتامات وہ شعور بیداری کے زلہ کلیکٹر نے اہدے داروں کو دیئے احکامات مختلف منڈلوں میں کئی پروگرامز کے سریعے پانی کی اہمیت پر شعور بیداری وزیر داقلہ محمود علی کا کٹگیر دورہ وزیر داقلہ وہ اسپیکر پوچرام کا دہی عوام نے کیا روایتی انداز میں استقبال رد پر سوار ہوتے ہوئے پروگرام میں کی شرکت یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تب جڑے رہیے پرواز ٹی وی سے عبد اجازت اللہ حافظ